اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں صبح کا سما ہے پیارا پیارا چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا آپ کو بس آج روزہ بھی ہے اور جمعہ بھی ہے ماشاءاللہ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اللہ میں آپ لوگوں کے لئے آسانیاں کرے خیر سے سارے روزیں گزریں یہی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی خیر سے گزار دے کوئی مسئلہ نہ آئے کسی کو بھی بلکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں آرام اور سکون سے گزرے روزے ویسے آرام اور سکون دو مختلف چیزیں ہیں کبھی اس بارے میں سو جائے آرام تو وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے ہمارے پاس اچھا سا گھر ہو گاڑی ہو ٹی وی ہو اچھا سا پلنگ ہو جس پہ ہم نرم نرم بستروں میں سو جائیں اور اچھا سا کھانا کھائیں خوب سارا پیڑ بھر کے جو دل چاہے یہ آرام ہے اور سکون کیا ہے سکون یہ ہے جو دل کا سکون ہے روح کا سکون ہے جو آپ کو ان چیزوں سے نہیں ملتا یہ کھانے پینے سے نہیں ملتا میں تو یہ کہتی ہوں کہ سکون آپ کو دوسرے کو خوش رکھ کے ملتا ہے دوسرے کو کھلا کے سکون ملتا ہے دوسرے کو آرام دے کے سکون ملتا ہے ہے نا تو یہ بہت ضروری ہے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے سکون کا کیا کرتے ہیں بہت ہی برا حال کر دیتے ہیں خوب کھاتے ہیں خوب کھاتے ہیں سہری پہ بھی افطاری پہ بھی خوب ساری چیزیں ہوں خوب سارے قسم 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 کے جو ہیں تو ہمارے پاس فروٹس بھی ہوں اور سالن بھی ہوں اور ہر چیز ہو اور یہ تو پھر سکون نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کھا کے کیا ہوتا ہے پھر اگر ہم سو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارا میدہ بیچارہ بیچارہ ہی ہے پھر اور کیا ہے تو میدے کو جب سکون دے نا تو پھر اس سکون ملے گا دوسروں کا خیال رکھیں تو سکون ملے گا اور روزے میں کم کھائیں گے نا تو بہت ہی سکون ملے گا واقعی تو میری ازمائی بھی بات ہے ابھی آج کل میں بہت کم کھا رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں سہری پہ خاص طور پہ بس ایک اگلا بانڈا کھا لیا پانی پی لیا یا کبھی کبھی تھوڑا سا دہی یا فروٹ چاٹ کوئی پڑی ہے تو وہ کھالی بس اور بڑا اچھا گزر جاتا ہے یہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا پراتھے انڈے کھا کے اور خوب سارا پانی پی کے وہ اونٹ کی طرح پیٹ میں پڑا رہے گا تو ایسا نہیں ہے کم کھانا جو ہے نا وہ صحت ہے زیادہ کھانا صحت نہیں ہے اتنا ہمارا جو ہے نا شگر اور ہر چیز بڑھ گئی ہے 36% کہتے ہیں لوگ شگر کے مریض ہیں اور وہ کھانے سے ہے کھانے پینے سے ہے ہم گزائیں ایسی کھاتے ہیں پھر ہم واک نہیں کرتے ایسا ہی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی آیا اور مدینہ منورہ میں اس نے اپنے طیب کی دکان کھولی تو دو مہینے گزر گئے کوئی آیا ہی نہیں اس کے پاس مریض ہی نہیں آیا تو انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے منع کی ہے کہ میرے پاس نہ آئے کوئی تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہاں کم کھاتے ہیں ہمارے ہاں مدینہ میں لوگ کم کھانا کھاتے ہیں تو بیماری نہیں ہوتے تو ہر بیماری کا جو ہے نا وہ حل یہی ہے کہ ہم کم کھائیں اور کم سویں بھی سونا بھی جو نا بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا کم کھانا اور کم سونا یہ واقعی صحیح بات ہے اور اس کو ہم جتنا بڑھائیں گے نا کھانے اور سونے کو بڑھ جائے گا جتنا کم کریں گے کم ہو جائے گا ہے نا تو ایسے ہی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو دیں دوسروں کو دیتے رہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے رات کو دیر سے اپنا کاروبار بند کر کے آئیں گے اس وقت کھانا کھائیں گے اور پھر کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے تو وہ تو سارا کچھ اندر ہی پڑا رہتا ہے نا اب باہر کے ملکوں میں میں نے بھی اتنا دیکھا ہے جلدی بند ہو جاتی ہیں دکانے شکانے سب چھ سات بجے کھانا کھا لیتے ہیں چائنے میں بھی فرانس امیریکہ جہاں میں دیکھتی تھی جلدی کھا لیتے تھے اور بند کر دیتے تھے شاپس سکون کریں سو جائیں بس ہمارے ہاں تو یہ تصوری نہیں ہے ابھی بارہ بجے دکانے کھلتی ہیں آپ بتائیں بھلا تبتی دوپیر میں جا کے اس وقت دکانے کھلتے ہیں اور اس کے بعد رات دیر تک بجلی بھی لخرچ ہو رہی ہے لوگ بھی خام بخار ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہے نا تو ٹائم تو نہیں ضائع کرنا چاہیے ایک میں نے کہیں بڑی اچھی حکیم سید کی بات پڑی تھی کہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی سے نکل جائنا تو ہمارے لوگ بلکل بھلے چنگے ہو جائیں ایک تو یہ ہے کہ چینی اور دوسری دوپہر کا کھانا ہے بس صبح کھائیں اور شام کھائیں جیسے ہم آج کل کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سہری پہ کھائیں اور شام کو کھائیں اور اتنا کھائیں کہ بس جتنی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تین خجوریں کھا لیتے تھے تو بس ان کی سہری بھی ہو جاتی تھی کوئی زیادہ کھانے پینے کی اثر عدد نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ کیا حالات چل رہے ہیں تو یہ تو نہ نہ کریں بس کوشش کریں کم سے کم کھائیں گے تو خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے اگر آپ دوسروں کو کھلائیں گے تو اپنے گھر میں جو کام کرتا ہے اس کا بہت خیال رکھیں جو آپ کھاتے ہیں وہ ضرور اس کو دیں اس کا بھی تو روزہ ہے نا وہ بھی تو آپ کا ساتھ دیتا ہے سارا وقت تو خیال تو کرنا چاہیے نا خیال رکھے بغیر تو پھر کچھ نہیں ہے ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کو دل نہیں دکھانا چاہیے غلط بات نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو کسی کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے میں جو یہاں بیٹھی آپ سے دو منٹ کے لیے بات کر لیتی ہوں تو آپ لوگوں کو کیا پتا کہ میری پیچھے سے زندگی کیا ہے میں کتنا نماز روزہ کرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی وہ تو میرے عمال ہیں دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے دوسرے کو دی موریلائز نہیں کرنا چاہیے آپ کو کیا پتا کسی کا دل کا حال اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا جو آپ سامنے بھی کہتے ہیں کرتے ہیں اور جو پیچھے بھی کرتے ہیں تو بس اللہ کوئی پتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے کام سے کام کوشش کرے رکھے تو بہت ہی اچھا ہے اور دوسروں کو اچھی بات بتائے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ بس اچھی بات بتاؤ میرا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے کسی بھی چیز میں تو بس یہی بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مزدور بنایا ہوئے اپنا مزدور ہے کام کرتا ہے سارا دن اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے تو اس لیے جو ہے نا ہمارے لئے یہ روزیں فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم کم کھائیں جو سارا ہم گیارہ مہینے خوب کھاتے ہیں تو چلو ایک مہینہ جرہا تھوڑا سا خیال کر لیں اور ایک میں بڑی اچھی بات ہے جو میں نے لکھ لی تھی تو میں نے آپ سے شیر ضرور کرنی ہے اپنس ویلیور کم ٹو دوز ہوڈونٹ اپریشییٹ ہے نا اپریشیشن بہت ضروری ہے اپریشییٹ وڈے آلریڈی حیف جو آپ کے پاس ہے اس سے خوش ہو اور دوسروں میں میر میںک نہ نکالے ہیں دوسروں کی زندگی کا آپ کو پتا نہیں ہے نہیں پتا نا تو بس یہی بات ہے آج کی اور اپنا خیال رکھیں اور یہ جارہ سموزے پکوڑے کم کھائیں بہت زیادہ کھانا پیڑا ہو گیا ہے ہلکہ پھلکہ رہے گی نا تو وزن بھی کم ہوگا اور یہ وزن کم کرنا ہے نا تو یہ رمضان تو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے بہت زبردست قسم کا بس کم کھائیں گے تو وزن کم ہو جائے گا اور اگر کسی کا وزن بڑھتا ہے نا اور وہیں رہتا ہے تو پھر بڑے افسوس کا مقام ہے صحیح کہہ رہی ہوں تو بس آج کی یہی چھوٹی سی بات appreciate what you have تو خوش رہیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ